یہ میرا پا کافی پرانا سوٹ ہے اور یہ میں نے اجن راب سے لیا تھا اسلام علیکم ویلکم ٹو ارم شیخ ولوگ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ ٹھیک ہوں گے میں بے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ یہ جی صبح صبح کا ٹائم تھا اور بادل دیکھیں آپ لوگ اتنی کوئی حسین لگ رہے تھے ہی میں نے اپنی لائف میں فرس ٹائم جو ہے اس طرح سے بادل دیکھے تھے جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ سمندر جو ہے وہ آسمان پر چلا گیا ہو یہ جو ہے وہ لہرے کی طرح ہیں ترنا مجھے ماشاءاللہ سے خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں نے بہت دیر تک اس کو جو ہے کیپ چیک کیا اور اپنی انسٹرہ کی سٹوری پر بھی لگایا تو میں نے کہا اللہ کی شان ہے یہ ماشاءاللہ سے کہ اتنا حسین ویدر جو ہے صبح صبح ہو رہا تھا اس کے بعد میں نے بچے کو اٹھایا اور بچے ہو رہے تھے ریڈی ہو ریا نے جہاں آج سٹائلنگ کروائی تھی اپنے کے ماما مجھے جہاں نا وہ اس طرح سے بادلک سیکھ چھوٹیا سی باندیں اور پھر میں جا رہا ہوں اور وین آنے میں جو ہے وہ پانچ منٹ رہ گئے تھے تو میں نے کہا بھی تو میں ایسی ہی رفلی ہے تمہارے باند دیتی ہوں وین کیونکہ آنے والی ہے اور یہ ساحل بھی رہی تھا چھے یہ ساحل کا جو نا برٹ مارکس ہے اور مجھے بہت ہی کوئی پیارے لگتا ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نظر کا اس کو تل بھی لگاتی ہوں لیکن یہ قدرت اللہ کی طرف سے ہی تل ہے اس کا برٹ مارکس ہے ایک پاؤں کی طرف ہے اور ایک جہاں یہاں پر بلکل آئیس کے پاس ہے اب بچے جا رہے تھے سکول ابھی تو دیکھے گا آپ لوگ وینچر آئے گا ابھی سردیوں کے جو موسام آ جائیں گے تو بلکل اندھیرہ ہو رہا ہوگا بچوں کی وین آگئی ہوگے بچے جا رہوں گے یہاں آریز نے اپنے کاری صاحب کی نہیں تیاری کی تھی پانی کا گلاس نکال گیا رکھ دیا تھا اور اپنا سپارہ بگر رکھ دیا تھا اچھا مینیجر ہے نا یہ ڈی مارٹ سے کلینر لیا تھا اتنا کوئی زبردست تھا نا یہ بہت اچھا کام کر رہا تھا اور اتنا ریزنیبل پرائس میں تھا 200 کچھ کا تھا یہ تو بس یہ میں فریج صاف کروں گے فریج جو ہے وہ شیشے کی طرح چمک گیا تھا استحاف کرنے میں تو بس میں نے جو ہے ڈیسٹرنگ وغیرہ کی آج اپنا روم صاف کیا کافی دنوں بعد جو ہے میں اٹھی ہوں توڑا سبس ایسی لیزی لیزی سا جو ہے وہ چل رہا تھا سارا کچھ معاملات گرمی تو خیر اب بھی بہت شدید ہے لیکن میں نے کام تو کرنا ہے نا تو بس اس وجہ سے جو اچھا بھی نہیں لگتا گندہ گندہ گھر اچھانک کوئی آج جائے اور ہمیں خود بھی اچھا نہیں لگتا کوئی آئے نہ آئے لیکن مجھے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ کہتی ہوں میں صاف ہی اچھا لگتا ہے سو ابھی کیا کہتے ہیں ٹیبل ویبل صاف کر رہی ہوں یہ کچھ اس طرح سے پڑا ہاتا اس کو میں نے تھوڑا سی سپری دال کر جو ہے وہ چھوڑا اور بچوں نے شاید کیچپ اچھا پھیکی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے صاف کیا اور یہ آرام سے جو ہے وہ صاف ہو گیا بہت عبردست یہ کلینر ہے سو ہمارا ڈرینگ روم جو ہے وہ صاف سترہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ بھی اس کے بعد اچھا یہ جو ہے میری وینڈو ہے ڈرینگ روم کی جو باہر اسمان دیکھتا ہے یہاں سے بھی تو وہ آپ لوگ بھی دیکھیں دوسرے روم میں جو ہے یہ ٹیڑی بیر بچوں نے رکھا ہو گئی دیکھیں کہ اس طرح سے مجھے جو ہے وہ گھو رہا ہے میں نے زوم کر کے آپ لوگ کو دکھایا چاہا جی شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور چاند کی جو ہے آئی تنگ چودہ یا پندرہ تاریخ تھی تو معاشرہ سے اتنا حسین خوبصورت لگ رہا تھا چاند تو میں نے وہ بھی کیپچر کر لیا آپ لوگ کو دکھانے کے لیے تو دیکھیں جی زوم کر کے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بالکل گول اور ریال میں تو بات ہی کچھا لگتی اس کے بعد جی میں نے شجرہ لگا ہے وہ تھا ٹی وی پہ ہم لوگ شجرہ سن رہے تھے اور بس راہل بھی بیٹھے ہوئے تھے طبیعت راہل کی اب جو ہے وہ بس سو سو ہے ابھی بالکل سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے بس آپ لوگ دعا کریں کہ ٹھیک ہو جائے آج اتنی کوئی انتہا کی گرمی تھی کہ بس بس پانی ہی پیا جارہا تھا تو میں اب بھی پانی لے کر جو ہے ٹیریس میں بیٹھی تھی ڈسٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے پانی شاہ نہیں پیا میں نے کہا چلو پانی آنے پیتے ہیں بھوک بھوک تو تھی نہیں ابھی میں جو ہے سوڈہ لینے جانے لگی ہوں اور دیکھتے ہیں کہہ لیکھ راتی ہوں سوڈہ میں کیب کے حضرین کے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ بس ٹھیک کر رہے ہیں ان کو جو ہے میں پینڈال اور ایک پینکلر جو ہے وہ دیے جاری ہوں ہر چھ گھنٹے سے یہی بتایا ہے کہ ہر چھ گھنٹے سے بس یہی دینا ہے اور جو سوگر ہی دینا ہے تو بس ان کے نیے ابھی میں بناوں گی دلیا پھر سے یا پتلی کھچڑی جو بھی وہ بولیں گے وہی بنا دوں گی دو ہی چیزوں کو بولی ہیں کھانے کو تو ابھی میں سے پوچھتی بھی جاؤں گی کہ دلیا کھائیں گے یا جو ہے وہ کھچڑی کھائیں گے تو وہ ایسے بھی بنایں گے تو ابھی جو ہے میں تو اسا دیسٹنگ وغیرہ سے پھری ہو کر جو ہے وہ پریش وغیرہ ہوئی تھی تو میں نے کہا بھی ہم لیاتے ہیں پکانے کیلئے ہیں پھر گیس کی بورٹ شیڈنگ ہو جاتی ہے پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے جی بس جاتے ہیں پھٹا پھٹ سے جو ہے وہ سودا لے کر آتے ہیں کہ کیا پکانے ہم لوگوں نے اور بچے ابھی سو رہے ہیں تو میں اپنی جہاں دھتی جی کے ساتھ جائری ہوں وہ بھی ابھی رائیڈی ہو رہی ہے ایسی بور ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے جو وہ سو رہی ہیں اسکول سے آنے کے بعد سے چار بڑے سے سو رہی ہے تو بس ابھی وہ اٹھ جائیں گے تو پھر ان لوگوں کی جو ہیں وہ کہیں کو کہ آوازیں پرے گھر میں گون جائیں گی اتنا کہہ کے لگاتی ہیں اتنے کہہ کے لگاتی ہیں کہ بس تو بس ابھی ہو گیا بتا رہی تھی کہ ممہ اسکول میں کافی ٹیچرز جو ہیں وہ آف پر ہیں کیونکہ ان کو بھی چکن گونی ہو رہا ہے تو یہ بہت زیادہ فائرہ چل رہا ہے اللہ پاکہ یہ وہ ختم کریں تو میرا یہی رہا ہے کہ کل جو ہیں اسکول نہیں پیجھوں کی فرائیڈے بھی ہے ہاں بڑے ہوتا ہے اور ٹیچرز بھی نہیں ہیں تو پھر بچے جائیں وہ انجوائی کر رہے ہیں اور گرمی اتنی شدید ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلو آپ کل فرائیڈے ہیں تو میں بچے ہو رہا ہوں گی گھر میں ہی ریسٹ تو پھر بس ابھی یہ پوری رات ہو گیا اور ان لوگیں جائے ہو گا یہ بھی ریڈی ہو گئی اور ہم بھی ریڈی ہو گئے ہیں یہ میرا کافی پرانا سوڈ ہے اور یہ میں نے اڈرین روپ سے لیا تھا آنلائن مانگوایا تھا ٹو پیس ٹھیک ہے اور ابھی تک شیشہ نہیں لگا ہے تو شیشہ بھی لگوانا ہے یہ کیونکہ کہتے ہیں ٹوٹا شیشہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا گھر میں رکھنا کہتے ہیں سنتے چلنے آئے پتہ نہیں ہے یہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے تو ابھی ہم لوگ جلتے ہیں اور پھر آتے ہیں پھر ملتے ہیں آج کل میں تھوڑا سب سیٹ چل رہی ہوں کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں جیسے کہ میرا خیال ہے انسان کبھی کسی چیز کا صلح نہیں دیا کرتے تو پھر ان کی روئیوں پر افسوس کیسا کیوں کریں ہم ان کی روئیوں پر افسوس بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں اچھا روئیہ رکھیں مخلص رہیں محبت کریں لیکن صرف رب کی رضا کے لیے اور واپسی کے لیے کوئی امید نہ رکھیں یہ میں نے ٹھان لیا اور یہ ہی میں نے سوچ لیا ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے اس کے بعد جی میں سودہ لے کر آ گئی تھی اور یہ میں لے کر آئی تھی چھولو کی چارٹ تو وہ کھا رہتے ہیں مجھے دیر میں یاد آیا کہ ہم نہ اٹھاتے ہیں اور میں یہاں سوچ رہی تھی کہ چلو جی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں اب کوکنگ شکنگ کرتے ہیں تو میں لے کر آئی تھی میرے بھائی کی بیچی میرے گھر آئی نہیں ہے تو انہوں نے کھانا تھا مکھنی ہانڈی کہنے لگی بوہ مکھنی ہانڈی بنا لو گی مجھے پکانے کا جانا سمجھ میں نہیں آتا بچوں کے نقرے ہوتے ہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا یوں نہیں کرنا تو اس وجہ سے میں بچوں کی ہی جو پسند کی چیز ہوتی ہیں وہ ہی بنا دیتی ہوں تاکہ بچے جو ہیں وہ پیٹ بھر کر کھا لیں اور ہمارا کیا ہم تو سب ہی چیزیں کھا لیتے ہیں الحمدللہ اگر کچھ ایسے چیز بنا لو سبزی وغیرہ تو بچے وہ کھاتے نہیں پھر بچوں کی نہیں بہر سے کچھ مانگا کر دو آرڈر کرو تو اس سے اچھا میں انہی کی پسند کی جو ہے یہ چیزیں بنا لیتی ہوں لوڈ پوٹ کے جو ہے وہی چیزیں بنتی رکھتی ہیں سو ابھی میں بنا رہی تھی مکھنی ہانڈی میری بھتیر جی نے کہا تھا کہ بوہ مجھے وہی کھانی ہے تو میں نے کہا چلاؤ چلو بھی میرے ساتھ سودا لینا ہم لوگ ایسی وغ کٹے کرتے چلتے ہیں کیونکہ ہوریا سو رہی تھی وہ بور ہو رہی تھی وہ ڈائیجسٹ پڑ پڑ کے بچائی بور ہو گئی تھی اس کے بعد جی ہے ہمیں مکھنی ہانڈی بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ہم نے آئل گھرم کیا آئل میں ہم نے دالا لیسن ادرا کا پیسٹ اس میں چکن بانلیس کی جو بوٹی میں نے چھوٹی ہوٹی کر رہی تھی وہ دال دی اچھا یہ یاد رکھنا ہے کہ ہلدی جو ہے بلکل کم دالنی ہے بلکل تھوڑی سی اگر تھوڑی بھی زیادہ ہوئی نا تو اس میں جو ہے وہ ہلدی کا اچھا خواستہ ٹیسٹ آ جاتا ہے پھر ہم نے پسی لال مرچ دالنی ہے نمک دالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے دالنی ہے اچھا یہ جو ہے نا میرے پاس جو ہے وہ ہے کشمیری لال مرچ ہے تو وہ میں تھوڑا سا کلر کی نہیں ہے اس میں ایٹ کر دیتی ہوں یہ میں کشمیری لال مرچ جو ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں یہاں یہ سارے مسالے میں نے دال کر جو ہے جو جو اس میں دلتا ہے مکنی ہان جو میں وہ میں نے دال کر جو ہے جمع 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 جلا کر جو ہے اس کو مکس کر دیا ہے اس کے دوسرے سائیڈ میں بنا رہی تھی اپنے ہزبن کے نیے پتلی کھچڈی کیونکہ ان کو صرف دلیا کھانا ہے اور کھچڈی کھانی ہے تو میں نے کہا جلو کھچڑی بنا دی دی اچھا کھچڑی میں میں نے تھوڑا پانی زیادہ لیا اس میں میں نے دال دی دو تین ہری مرچے اور نمک اور لیسن ادرا کا پیسٹ یہ دال کر میں نے ہلکی آج پہ اس کو پکنے رکھ دیا اور جب یہ پک گئے تو اس کے بعد میں نے دے دیا زیر پیاس کا بھگار اب آ جاتے ہیں مکنی ہانڈی کی طرف تو یہ میں نے جو ہے ٹیمارٹر کو کس طرح سے میں نے اس میں پیسٹ بنا کر دالا ہے میں نے پہلے ٹیمارٹر تین لیے بڑے بڑے اس کو جو ہے میں نے وائل کر دیا وائل کرنے کے بعد میں نے اس کا چھلکہ اتارا اور اس کو گرینڈ کر دیا گرینڈ کرنے کے بعد اس طرح سے پیسٹ بن گیا اور ہم نے مکنی ہانڈی میں ایٹ کر دیا اس کو اس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم نے چمچ چمچ لائیا اور اسی ٹیمارٹر کے پانی میں جو ہے یہ چکن بولنیز جو ہے وہ گل جائیں گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ابھی تو فیلال میں ہوا کھانے گی نہیں ہے باہر آگئی تھی ٹیریس میں اتنی شدید گرمی ہو رہی تھی برا حال ہو گیا تھا کیونکہ کراچی میں جمرات والے دن بے انتہا گرمی تھی بس تھوڑی ہوا کھانے کے بعد میں پھر سے کچن کے طرف گئی اور یہ بنٹی کی مجھے ایسی لٹ لگی ہے نا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہے میرا دل کرتا ہے مجھے کرویں ہوتی ہے اس کی کہ میں یہ کھا لوں کہیں سے مجھے آ جائے یہ کھچڑی جو ہے وہ ڈین ہو گئی تھی تو اچھا یہ نا گرم گرمی اچھی لگتی اس کے بعد تو یہ لڈو بن جانا ہے اس کو تو بس میں نے تھوڑی ہی بنائی دی گئے راہل جو ہے اسی وقت کھا لیں اس کے بعد یہ میں نے لیے آل پر کی فریش کریم چکن کا پورا جو ہے بن گئی تھی مطلب ٹیماتر مٹر کا پانی پورا درائی ہو گیا تھا اچھا کریم دالنے کے بعد اس کا رنگ اس طرح سے ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ کریمی کریمی ہو جائے گی بہت ہی کوئی ٹیسٹی تھوڑا سا میں دالتی ہوں اس میں زردے کا رنگ کیونکہ اس میں اچھا سے کلر آجائے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اصلی کی کا تو میں نے راہل کو بھی بھگار کر کے دیا تھا پیاز اور زیرے کا اور اپنی ہانڈی میں جو ہے وہ بھی میں نے اصلی کی دالاتا یہاں میں ادرک جو ہے باریک کچی ہوئی دال رہی ہوں اور ہری میرچے دال دوں گی اور مکھن میرے پاس آویلیبل نہیں تھا فیلحال ورنہ میں مکھن ایٹ کرتی ہوں چیز ایٹ کرنا چاہے آپ چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرے کچھ بچے چیز کھاتے ہیں کچھ بچے چیز نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے چیز نہیں ایٹ کری مکھن نہیں تھا تو میں نے اصلی کی دال دیا اصلی کی کا بھی بہت ہی کوئی یمی سا ٹیسٹ آ گیا تھا تو بس اصلی کی دالنے کے بعد ہم رکھ دیں گے اس کو دم پر اور ہاں سوکھی میتھی ہمیں تھوڑی معمولی سی سوکھی میتھی اس میں ایٹ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سوکھی میتھی دال کر جو ہے جمعہ چھلا کر اور بلکل باری گھل کی آنچ پر جو ہے وہ چھوڑ دیں اور ہماری اس طرح سے مزے مزے کی مکھنی ہنڈی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی اب ہم کھا رہے ہیں کھانا یہ کیمہ جو ہے میری بہن کی گھر سے آیا تھا اور یہیں چاہوں گی اجازت ملنگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ